ایسائی بھی خدا کو مانتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں خدا کو ماننا ایمان ہے تو ایسائی بھی خدا کو مانتے ہیں آپ کہیں گے جی نہیں وہ تو تین خداوں کو مانتے ہیں پہلے میں کہوں گا ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں تو کیا مومن ہوئے بولیے آپ کہیں گے جی نہیں اس لیے کہ وہ تو ہزاروں خداوں کو مانتے ہیں پھر میں کہتا ہوں عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں آپ کہیں گے نہیں وہ تو تین خدا مانتے ہیں آئیے پھر میں بتاتا ہوں یہودی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک مانتے ہیں اگر خدا کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے اور خدا کو ایک ماننے سے مومن بنتا ہے تو یہودی کو نومن کہے بغیر چارہ نہیں مجھ سے پوچھئے پھر کس کو ماننے سے ایمان ہوتا ہے خدا کی قسم خدا کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا پہلے مستثا کو ماننے سے ایمان بنتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آقا علیہ السلام کوہ سخاہ پر کھڑے ہیں پہار پر شہر مکہ میں قریش مکہ مشرقین کفار سب کو بلالیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میں ماننے کی بات سمجھا رہا ہوں ماننا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہار کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لوگے کیا کہا کیا فرمایا میری بات مان لوگے افار اور مشرقین نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان لیں گے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے مان لوگے تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں تو دیکھے بغیر کیسے مان لوگے انہوں نے جواب دیا لشکر کو تو نہیں دیکھا اگر اے محمد بن عبداللہ تم کو تو دیکھا ہے چالیس برس دیکھا ہے آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا آپ کو دیکھا ہے آپ کو سچا مانتے ہیں لشکر دیکھے ہیں یا نہ دیکھے ہیں بن دیکھے بھی آپ نے کہہ دیا لشکر ہے ہم مان لیں گے کیوں آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے جب آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو اس پر فرمایا لوگو جس طرح مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو اسی طرح مجھے مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو جس نے مجھے بیجا ہے دلیل سنیے کہ تاجدار کائنات میں کیا دی فرمایا مجھے سچا مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو اسی طرح مجھے سچا مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو سو جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا وہ ابو بکر و عمر ہو گئے وہ علی ہو گئے وہ عثمان خنی ہو گئے وہ مومن ہو گئے اللہم سلی علیہ